نمشکار میرا نام ہے پردیپ چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خبرہات بات سمجھنی ہے تو پوری سننی ہوگی اور اس کے لئے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس سے ہماری بہت مدد ہوگی آج دن ہے رویوار کا یعنی آج ہوتی ہے ویکنڈ بات تو ہوگی تو چلیے آج اس ویکنڈ بات تو ہوگی کی شروعات کیوں نہ تھوڑا سا ہنسی مزاق سے کیا جائے سہارنپور کی لڑکی کی سہارنپور کی یہاں کی جو لکڑی کی نکاشی ہے ہم کو پوری امید ہے کہ چار چار ہزار سے زیادہ اس سے بھی زیادہ جرور ایمپی یہاں پر رہیں گے ان کے پکش میں ہم کو پوری امید ہے کہ چار چار ہزار سے زیادہ اس سے بھی زیادہ جرور ایم پی یہاں پر رہیں گے ان کے پکش میں آپ لوگ سب پکش میں دیجئے گا یہاں کے لوگوں کو دیجئے گا یہی ہم انروز کرنے آئے ہیں پورا دیجئے تاکہ آپ کا بھی اور آپ کے لئے کتنا کام کیا ہے نوادہ ہم گھنگتے رہے ایک بھی کام آپ جانتے ہیں نوادہ سے کتنا بڑھیا اب آپ جانتے ہیں کہ نوادہ کے سوکھو دیورہ ہائی اور بینوں میں ابھی ہیلی کارپٹر سے یہاں جب بائی روڑ آ رہا تھا پورے راستے بڑ ایسا ایک لگ رہا تھا جیسے بڑا روڑ شو ہو رہا ہے جی ہاں یہ ویڈیو میں اس لئے نہیں دکھائے آپ کو کہ پردان منتری موڈی یا نیتش کمار کا کوئی مزاک اڑانے کا میرا ارادہ ہے میں نے یہ ویڈیو صرف اس لئے دکھائے آپ کو کہ سوچیں اگر یہ ساری گلتیاں پچھلے دو دن میں ہوئی ہیں اور یہ ساری گلتیاں اگر راہل گاندھی نے کی ہوتی یہ کسی کانگریس کے کسی اور نیتہ نے کی ہوتی تو سوشل میڈیا پر کتنے میمز کتنے مزاک کتنا کچھ اور کتنے بار پردان منتری نے ان کا ذکر کر دیا ہوتا یہ فرق ہوتا ہے لیکن کانگریس کی طرف سے کسی بڑے نیتہ نے اس کا ذکر اپنے بھاشنوں میں نہیں کیا ہے یہ فرق ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے راج نیتک سنسکاروں کا خیر چلیے جو بھی ہے آج کے مدے پہ آنے سے پہلے میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو وہ ہے جو راہل گاندھی نے کل دراصل گاڑی میں شوٹ کیا اور آج کانگریس نے اس کو پوسٹ کیا ذرا ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیجا نمسکار رات کے بارہ بجے ہیں میری ٹیم نے کہا ہے کہ مجھے بہت انرجی کے ساتھ یہ ویڈیو کرنا ہے مسکرہ کے یہ ویڈیو کرنا ہے ابھی میں تیلنگانہ سے لینڈ کیا ہوں مینفیسٹو ریلیس کا فنکشن تھا بہت اچھا فنکشن تھا کافی لوگ تھے کافی لوگوں نے ہمیں کہا کہ مینفیسٹو کرانتیکاری ڈوکیمنٹ ہے آپ نے بنایا آپ کے سجاوہوں سے بنا تو اس کے لئے میں آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کامنٹس اپنے ویوز جو آپ کو اچھا لگے جو اتنا اچھا نہیں لگا وہ آپ مجھے بتائیے ایمیل کریے میسیج بیجیے بہت بہت دھنیواد جہن جی ہاں یہ راہل گاندھی کا ویڈیو ہے دراصل جو کانگریس نے مینفیسٹو جاری کیا ہے جس کو نیای پتر کہہ رہی ہے کانگریس اس کو لے کے بنایا گیا ویڈیو کی کانگریس نے دعویٰ کیا ہے یا راہل گاندھی بھی کہہ رہا ہے یہ بات کہ کانگریس کو لاکھوں میسیج اور فون اس مینفیسٹو کو لے کر آ رہے ہیں کہ کتنا اچھا اور کتنا سٹیک مینفیسٹو کانگریس نے بنایا ہے اور اسی کو اب آگے بڑھانے کے لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لئے کانگریس نے اب یہ نایاب طریقہ نکالا ہے کہ لوگوں سے اپیل کیے کہ آپ ایس ایم ایس اور کال کے ذریعے اپنی رائے دیں اس مینفیسٹو کو لے کر اس سے دو چیزیں کانگریس کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے ایک تو لوگوں کے بیچ پکڑ بند رہی ہے لوگوں کے بیچ مینفیسٹو جاتا ہے دیکھئے میں اگر اس مینفیسٹو پر کوئی رائے دینا چاہوں گا تو میں چار لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا کہ دیکھئے کانگریس نے اپنے مینفیسٹو میں یہ یہ کہا ہے آپ کی کیا رائے ہے پھر اگر ایک آدمی چار لوگوں سے بات کرتا ہے تو مینفیسٹو پھر چار گناہ لوگوں تک پہنچتا ہے اس کے علاوہ کانگریس نے گارنٹی کارڈ بھی بنایا ہے گیارہ کروڑ گارنٹی کارڈ چھاپے ہیں جو اپنے کاری کرتاؤں کو کہا ہے کہ لوگوں تک دور دور ہر گلی محلے تک اس کو پہنچایا جائے تو ایسے میں دو طریقے سے کانگریس اپنے مینفیسٹو کو لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے جیسا میں نے کل کے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پارٹی اپنے مینفیسٹو کو اتنا سیریسلی لے رہی ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ کانگریس نے بہت سوچ سمجھ کے یہ مینفیسٹو بنایا ہے یا تکے میں ایسا زبردست مینفیسٹو بن گیا جو ایک talk of the town بن چکا ہے کیونکہ تکے میں ہم اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہی پیچھے دمرم پہلے بھی کانگریس کے مینفیسٹو بناتے رہے ہیں اس بار بھی وہی اس کمیٹی کے ہیڈ تھے تو ایسا کیا ہوا اس بار کی اتنی تارکی کی یوجنہ اس میں ڈالی گئی ہے اتنی لوگوں سے جڑی سوشل جسٹس کی جس کو کہتے ہیں اور سوشل سیکیورٹی سے جڑی باتوں کو اس میں توجہ دی گئی ہے جو لوگوں کو بیچ میں کوتوہل کا وشے بنی ہوئے ہیں باتچیت کا وشے بنی ہوئے ہیں اور لوگ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ دراصل یہ possible ہے یا نہیں ہے جب وشے شگی اپنی اس میں رائے دے رہے ہیں تو سب کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے یہ تو کوئی بھی پارٹی کو پہلے کر لینا چاہیے تھا اور اس چیز کی فرسٹیشن اب بی جے پی کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے میں نے کہا نا کہ ساون کے اندے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے ویسے ہی یہ دو دنوں سے منیفیسٹو کے بعد سے بی جے پی کا ہر نیتہ پردھان مندری سے لے کے کوئی بھی نیتہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف کانگریس ہی کانگریس نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ نیتہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کی باتوں میں صرف اور صرف ایک ہی شبد ہوتا ہے وہ ہے کانگریس 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 گاندھی فیملی اب آپ کو میں کچھ ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں دیکھیں آپ کی سکرین پہ یہ پانچے ہیڈ لائنز ہیں یہ بی جے پی کے نیتہوں کے بیان ہیں پردھان مندری سے لے کے راجنات سنگھ سامبت پاترہ تک سب میں کس چیز کا ذکر ہے صرف کانگریس مینیفیسٹو کا ذکر ہے پردھان مندری کانگریس مینیفیسٹو کو آزادی سے پہلے کی انڈین مسلم لیگ سے جوڑ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی جھلک ملتی ہے مجھے نہیں معلوم کی کیسے اس میں مسلم لیگ کی جھلک ملتی ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ پردھان مندری کیا سوچ کے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پبلک ویل فیر کی بات کرنا مسلم لیگ سے جوڑنے والی بات کہاں سے ہو گئی کچھ کہہ رہے ہیں ہمند بیشوہ شرما کی پاکستان کا چناوی وہ لگ رہا ہے کیا پاکستان کے لوگوں کو ہی سوشل سیکیورٹی چاہیے ہمند بستان کے لوگوں کو سوشل سیکیورٹی نہیں چاہیے کیسی عجیب سی بات کرتے ہیں تو چاروں طرف کانگریس 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 اور کانگریس کا مینیفیسٹو بی جے پی کو دکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جھٹکا مینیفیسٹو کے ذریعے کانگریس نے اتنا زبردست دے دیا کہ پردھان مندری سے لے کے پروقتہ تک سب کانگریس فوبیا کے شکار ہو چکے ہیں اب جب کوئی فوبیا کا شکار ہوتا ہے تو اسے چاروں طرف وہی نظر آتا ہے اور اسی طرح سے مجھے لگ رہا ہے کہ پردھان مندری جس طرح سے دن میں دو دو تین تین ریلیاں کر رہے ہیں اور ہر ریلی میں اپنے یہ کاموں کا بخان کرنے کی بجائے فوکس صرف یہ رہتا ہے کہ کانگریس کو کس طرح سے کوس آ جائے آپ دیکھئے ظاہر سی بات ہے میڈیا خبر جو ہیڈلائن بناتی ہے اس چیز کو بناتی ہے جس پہ بولنے والا سب سے زیادہ زور دیتا ہے اور ویسے بھی اس بار تو میڈیا ساری پردھان مندری کے گود میں ہیں تو پردھان مندری کی اسی بات کو میڈیا اٹھائی گی جس کا اشارہ وہاں سے ہوگا تو پردھان مندری کی خبروں میں ریلیوں کی ہیڈلائن صرف کانگریس کو گالی دینا یا کانگریس کو کرٹیسائز کرنا ہی کیوں بن رہا ہے یوں تو پردھان مندری کہتے ہیں کہ دس سال میں دیش سورنم کال کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں اخباروں میں یہ سرکھیاں نہیں بنتی کیوں گوڈی میڈیا میں یہ سرکھیاں نہیں بنتی کہ پردھان مندری نے کہا کہ دس سال میں ہم نے یہ حاصل کر دیا ہم یہ حاصل کرنے والے ہیں الٹا پردھان مندری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دس سال تو صرف ٹریلر تھا فلم تو ابھی باقی ہے برشتہ چار کو لے کے یعنی کی سیدھے سیدھے طور پہ کیا پردھان مندری دھمکی دے رہے ہیں یا سیدھے سیدھے طور پہ پردھان مندری اس دھمکی کے ذریعے اس شخص اس شخص کو پختہ کر رہے ہیں جس میں کہا جا رہے ہیں کہ بی جی پی اگر تین سو ستر پار ہو گئی تو سمویدان بدلا جائے گا ای ڈی کو لے کے جس طرح سے انڈیریکٹ دھمکی پردھان مندری دے رہے ہیں کہ یہ تو شروعات ہے کیونکہ جو برشتہ چار کے معاملے میں پھستا ہے بی جی پی میں جاتا ہے تو کلین ہو جاتا ہے لیکن اب پردھان مندری کہہ رہے ہیں یہ تو صرف شروعات ہے ابھی تو آگے بہت فلم باقی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ایجنسی آلڑی آپ کی جیب میں ہے آپ کے اشارے پر کام کریے اس کا مطلب تو اب ایک ہی چیز بچتی ہے اسی لئے رہول گاندھی نے اب انفرمیس ڈیریکٹر ای ڈی یعنی انفرمیس انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ کا نام بھی بدل کے ایکسٹورشن ڈیریکٹریٹ کر دیا ہے جو یہاں آپ کے پچھلے چیف منسٹر نے کیا وہ دلی میں پردھان مندری اور بی جی پی کے لوگ کر رہے ہیں جس کو پہلے انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ کہا جاتا تھا وہ آج ایکسٹورشن ڈیریکٹریٹ بن گیا ہے پی جے پی دنیا کی سب سے بڑی واشنگ مشین چلا رہی ہے اور دیش کے سب سے بھرشت منتری سب سے بھرشت نیتا نریندر موڈی جی کے ساتھ کھڑے ہیں الیکشن کمیشن میں نریندر موڈی جی نے لوگ بیٹھائے اور دنیا کا سب سے بڑا سکیم الیکٹورل بانڈز کا سکیم ہے پیسہ دو دھندہ لو الیکٹورل بانڈز کی آپ لسٹ نکالیے اور اس میں صاف دکھتا ہے ایک دن سی بی آئی کمپنی کو دھمکاتی ہے اسی مہینے وہی کمپنی بی جے پی کو کروڑوں روپے پکڑا دیتی ہے ہزاروں کروڑ روپے کا انفرسٹرکچر پروجیکٹ کمپنی کو ملتا ہے اسی سے پندرہ بیس دن پہلے کمپنی بی جے پی کو کروڑوں روپے پکڑاتی ہے کانگریس پارٹی کے سارے کے سارے بینک اکاؤنٹ بند کر دیئے مگر ہم ان لوگوں سے نہیں ڈڑتے ہیں یہاں پہ ہم نے بی جے پی کی بی ٹیم کو ہرائیا آنے والے چناؤں میں ہم اے ٹیم کو ہرانے جا رہے ہیں کھر یہ بات تو ہے کانگریس منیفیسٹو یا بردھان منتری جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں ایک چیز اور ہے جو دھیان دینے کی ضرورت ہے اس وقت بھارت دیش کے مت داتا کو تین سو ستر ہو چار سو ہو چار سو بیس ہو ساڑھے چار سو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے دو سو ستر بھی ہو چاہے راہل گاندی کی طرح ایک سو اسی بی جے پی کی آتی ہو لیکن ایک چیز پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بی جے پی کا جو سٹائل آف کیمپین ہے اس بار وہ دو ہزار انیس اور دو ہزار چودہ سے بلکل وپرید ہے دو ہزار چودہ میں بی جے پی نے بہت بڑے بڑے سپنے اس دیش کو دکھائے تھے یوہوں سے لے کے دو کروڑ کی نوکریوں سے لے کے پندرہ لاکھ ایک آنے تک کے سپنے دکھائے تھے پھر دو ہزار انیس میں آپ کو دیش بھکتی کے سپنے دکھائے گئے دیش پریم میں اوٹ پروت بھاشن نے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک انڈائریکٹ تھریٹ یا انڈائریکٹ ڈر تو ضرور لگتا ہے ایک طرف پردھان منطری جیسے میں نے کہا کہتے ہیں کہ یہ تو شروعات ہے ٹیلر ہے ابھی تو باقی کچھ ہونا ہے دوسری طرف یوگی جی کہتے ہیں کہ ہم رام رام بھی کرتے ہیں اور رام نام ستیہ بھی کرتے ہیں اس طرح کی بھاشا دیش کے سب سے بڑے سوبے کے مکھے منطری بول رہے ہیں تو جیادہ تر مکھے منطری بی جے پی کے بلڈوزر راج کی بات کر رہے ہیں یہ ساری باتوں کو جرہا سوچ کے دیکھئے کہ یہ اشارہ کس طرف ہے یہ دھمکیاں کس طرف ہے یہ آپ کو ڈھرانے کی کوشش کی جاری ہے اس لیے پرینکا گاندھی کی بات مجھے جتنے نیتہ ہے چاہے وہ راہل گاندھی ہو سونیا گاندھی ہو کھڑ گئے ہیں موڈی ہوں سب سے صحیح بات مجھے پرینکا گاندھی کی لگی جب وہ کہتی ہیں لوگوں سے اپیل کر رہی ہیں کہ اس بار ووٹ جس مرجی کو دیجئے لیکن اپنے مدوں پر ووٹ دیجئے اس دیش کے ایک ایک ناگرک سے یہ میرا آگرہ ہے اس چناؤں کو آپ اپنے مدوں پر لڑوائیے جو آپ کے جیون کا انبھا ہے وہی ستی ہے وہی سچائی ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹی وی پہ استحاروں پہ ہارڈنگز پہ یہ سچائی نہیں ہے جو یہ موڈی جی نے ایونٹ بازی بنا رکھی ہے گاجہ باجہ یہ سب یہ ایکچول میں فیکٹ بھے جو پرینکا گاندھی کہہ رہی ہیں آپ کو اس دیش میں کیا سمسیا چل رہی ہے اس کو لے کے اپنے حساب سے ووٹ دینا چاہیے جنتہ کو اپنے مددوں کے حساب سے ووٹ دینا چاہیے اس بار کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے کچھ تو میں دیکھ رہا تھا چینلوں پہ اور ووٹس اپ پہ یا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کچھ بھکت لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ سیلنڈر بے شک چار ہزار کا ہو جائے لیکن لائیں گے تو موڈی جی اور یوگی جی کوئی اب اس طرح کی بھاشا کر کوئی بولے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ اسے دیش کی پرواہ نہیں دوسری بات ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ خود کے گھر سے بہت دھناڈیا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا چار ہزار کا بھی سیلنڈر ہو جائے لیکن اس آدمی کا کیا جو پانچ کلو راشن پہ زندہ ہے سرکار کے فری راشن پہ مہتاز ہے ہے اس کو پانچ ہزار کا سیلنڈر پھگتا ہے کیا پردھان منطری کہتے ہیں گری لکشمی یوجنہ کے تحت ہم نے اتنے سیلنڈر بانٹ دیے لیکن اس سیلنڈر بھڑھنے کی طاقت کون دے گا وہ بھی تو سرکار ہی دے گی نا تو یہ سب مددے اس بار لوگوں کو اپنے ووٹ ڈالتے وقت دماغ میں رکھنے ہوں گے کیونکہ یہ بڑا ڈیسائسیو چناؤ ہے اس بار اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا چناؤ ویشے شگ یہ ہو یہاں تک کی پلیٹیکل پارٹیز بھی مانتی ہیں کہ دوہزار چوبیس کا یہ چناؤ بہت ڈیسائسیو چناؤ ہے جیسا پہلا چناؤ تھا بھارت ووٹ دے رہا تھا یہ تیہ کرے گا وہ آپ کا ووٹ تیہ کرے گا کہ بھارت کس دشا میں آگے بڑھے گا اسی طرح کا یہ اس بار کا ڈیسائسیو ووٹ ہے یہ تیہ کرے گا کہ دروہ راتھی کی طرح ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائے گا یا جو اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک سٹائل آف ڈکٹیٹرشپ ہے اس پہ جائے گا یا پھر جیسا چل رہا ہے ڈیموکریٹک سٹائل لوگ تنتر میں جیسا چل رہے دیش ویسا چلے گا یہ سوچنا پڑے گا آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو فلال اس ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ہماری مدد کرنا چاہیں تو ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں آپ یا پھر آپ کسی اور جریعے بھی سوپر تھینکس کے ذریعے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں اور پلیز لوگوں سے جاننے والوں سے اور اگر آپ نے خود بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کو کہیے اور خود بھی کیجئے نمشکار